عوض باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مستفید ہوتے رہیں جی تو پیارے ویورز آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پیرلل چار بلبوں کو پیرلل میں کس طرح لگانا ہے اور ان کو ایک بٹن کے ذریعے کس طرح آن کرانا ہے ہم نے اس پہ اوپر میں آر ایڈی ایک سرکر ڈائیگرام یوٹیوب پہ ڈال چکا ہوں اس کا جو لنک ہے اس کے ڈکسٹرپشن میں دے دوں گا کائنڈلی ادھر سے جا کے آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ادھر سے آپ مزید آپ کا جو کنسپٹ ہے کلیر ہو جائے گا جی تو پیارے ویورز ہمیں اس چیز کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں آئیے ہم ڈریکٹ اپنی ویڈیو پر آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں جی تو پیارے ویورز اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چار بلب ہولڈر وید بلب چاہیے اس کے بعد ہمیں نیوٹل وائرز چاہیے اور فیز کے لیے ہمیں وائرز چاہیے فیز کے لیے ہمارے پر ریڈ اویلیبل نہیں تھی ہم نے اسٹم گرین لگا لی ہے تاکہ آپ کو کلیر بتا سکیں جی تو یہ ایک بٹن ضرورت ہے اور مین لیڈ ضرورت ہے جس کے ساتھ ہم نے اس کو کرانٹ دینے جی تو سب سے پہلے بیوز ہم بسم اللہ کرتے ہیں ہولڈرز کے کنیکشن سے یہ دیکھیں جی پہلے ہم نیوٹلز کو کامن کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی نیوٹلز کو کامن کس طرح کرنا ہے یہ آپ دیکھتے جائیں یہ ہم ایک ہولڈر سے وائر نکال کر دوسرے کو دیں گے دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کریں گے آپ دیکھتے جائیں بس ہم دوسری وائز کو کنیکٹ کریں گے اور دوسری ہولڈر کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اسی طرح ہم نے باری باری ایک اکتار کر کے سب کو کامن کرنا ہے نیوٹلز کو پہلے کامن کرنا ہے اس کے بعد پھر فیز کو کامن کریں گے یہ دیکھیں جی ویورز دیکھتے رہے آپ اب ہمارے پاس لاسٹ وائر رہ گئی ہے وہ ہم نے صرف ایک بلب میں ڈیکٹ دے دینی ہے بلب اولڈر میں سوری جی تو ویورز نیوٹل کا کام ہو گیا ختم یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ چیز بن گئی ہے یہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ویورز نیوٹل آپ کے سامنے ایک ایک دے دیئے یہ انڈ پہ ایک ہمارے پاس وائر نیوٹل کے لیے بچ گئی ہے جس کو ہم نے مین کرانڈ دینا ہے یا جو نیوٹل جس کو ہم نے مین دینی ہے ٹھیک ہے جی اب اسی طرح ہم باری باری فیز کو کنیکٹ کر لیں گے تمام ہم آلڈرز میں دے لیں گے تمام آلڈرز کے پوائنٹ پہ دے دیں گے یہ دیکھیں جی باری باری کر کے ٹھیک ہے جی جی طبیبا کائنڈلی آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیو کی ہر بات سمجھ آ سکے میرا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ ٹیکنیکل ٹاپک ہے ٹیکنیکل ٹاپک جونس ہے آپ اس کو پاس کر کر کے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اگر آپ اس کو بگا کر دیکھیں گے تو آپ کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا جی لہٰذا اگر آپ کو مکمل نالج چاہیے تو اس کے لئے کائنڈلی ریکویس یہی ہے کہ آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ تک میرا مکمل جونس ہے نالج ٹانسفر ہو سکے یہ دیکھیں جی اب اس کا آخری جو ہمارے پاس ایک بچہ ہے پوائنٹ ہولڈر کا اس پر بھی ہم یہ وائر دے دیتے ہیں وائر کو لگا دیتے ہیں دیکھیں ڈی کچھ یہ اس تا نہ آپ کے سامنے ویورڈ وہ نقشہ بن گیا ہے یہ دیکھیں کائنڈلی یہ دیکھیں یہ آگیا ہے جی گرین والے اور بلیک والے جونس ہیں یہ نیوٹل آگے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس اینڈ پہ یہ دیکھنے جی اینڈ پہ دو وائرز بچی ہیں کونس پہ جی نیوٹل اور فیز فیز گرین ہے نیوٹل جونسی ہے بلیک ہے ٹھیک ہے جی اب کیونکہ یہ ہم چار بلب ایک بٹن کی مدد سے کنٹرول کر رہے ہیں اس لیے ہم اس بٹن کے جونس ہے ایک پوائنٹ پر فیز کی وائر لگا دیں گے پکا کنیکٹ کر دیں گے یہ دیکھئے گا یہ فیز والی ایک وائر ہم اس کے پوائنٹ پر دینے لگیں یہ دے دیا ہم نے اس کو ہم نے ادھر ٹچ کر دیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی سوری نکل آئیے وائر اس کو دوبارہ شیل کے لگاتے ہیں جی تو ویورز یہ دیکھیں میرے پہرے بھائیو ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس بچہ اس کا بٹن کا ایک پوائنٹ اور یہ ایک نیوٹل وائر جو ہولڈر میں سے کامن کر کے ہم نے نکالی ہے اب ہم ہم یہ دو اپنے مین وائر سے چیک کریں گے نیوٹل اور فیز یہ دیکھیں جی ریڈ پہ فیز آ رہا ہے جی آ رہی یہ دیکھ لیں جی ویورز یہ ریڈ پہ فیز آ رہا ہے اور یہ نیوٹل پہ کچھ نہیں آ رہا کیونکہ نیوٹل میں کرنٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی یہ دیکھ رہے اب ہم ادھر سے شو نکال کے ان کو فیز آپ کو میں نے ہمیشہ بتایا ہے جی فیز والی وائر جونس ہی ہے ہم نے ہمیشہ بٹن کو دینی ہے اور فیز کو بٹن کے ہی تھرو کنٹرول کرانا ہے فیز کبھی بھی ڈائریکٹ نہیں ہم نے دینا اور یہ جو نیوٹل ہے یہ ہم نے ڈائریکٹ کامن کرنی ہے کامن کر کے ہم اس کے اوپر ٹیپ لگا دیں گے ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھتے رہے جی تو ویورز یہ آپ کو ایک دفعہ پھر سمجھا دیتا ہوں فیز ہمارا بٹن میں آیا بٹن کے تھرو یہ اس ہولڈر میں گیا اس ہولڈر سے ہم نے جمپر دوسرے کو کیا دوسرے سے تیسرے کو تیسرے سے چوتھے کو یہ ہمارا فیز والا پاتھ کمپلیٹ ہو گیا نیوٹل جبکہ ہم نے ڈائریکٹ دینی ہوتی ہے نیوٹل ہم نے آخری والے ہولڈر میں سے جو کامن نکر رہی ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دی ہے پہلے ہولڈر سے ہم نے دوسرے میں کامن کیا دوسرے سے تیسرے میں کامن کی تیسرے سے چوتھے میں ہم نے نیوٹل کامن کر دیا جی ٹھیک ہے جی ویورز یہ ہمارا ٹوٹل جو سرکٹ ہے آپ بسم اللہ کرتے ہیں اور اس کو آن کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ویورز بٹن آن تھا سوری تو یہ سارے آن ہوگی ہیں یہ دیکھ لیں جی اب یہ ایک بٹن کے پیرلل میں لگے ہوئے بٹن پیرلل میں لگے ہوئے ہم ان بلپس کو کنٹرول کرا رہے ہیں جی تو ویورز یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی چھوٹی سی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کائنڈی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا دعا کے ساتھ اللہ پاک آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیہ دے آپ کو خوش و خرم رکھے اللہ پاک آپ کے والدین کو آپ کے سر پر ہمیشہ قائم رکھے اور جن ویورز کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ پاک ان کے درجات بلاندک فرمائے ان کو جنت اور فردوس میں اعلیٰ مکان عطا فرمائے اسی کے ساتھ اپنے بائی محمد حصیب کو اجازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ